ایک بڑے بشہور رشن سائنٹسٹ نے تحقیق کی کہ جب انسان اپنے تصور میں کسی یہ پورے کا پورا برین 007 چارج پہ چلتا ہے اور اتنا نازک چارج ہے یہ اور اتنے کروڑہا سیل ہیں اگر یہ تمام کا تمام چارج ایک سیل پہ مرکوز ہو جائے تو وہ اتنا ہائٹ اپ ہو جیسے آپ سمجھے جو سائیکوسس کریئٹ ہو گیا یا نیروسس کریئٹ ہو گیا اس کی وجہ بھی ایوریج جو سیلز ہیں ان کو وہ حرارت عزیزہ نہیں پہنچ رہی ہوتی اور سارے کا سارا چارج ایک سیل کو چلا جاتا ہے ہیوی کانسنٹریشنز بیلڈ ہو جاتی ہیں اور ریکارنٹ سائیکل آف تھارٹ شروع ہو جاتا ہے اب حضرات اگرابی حمزاد بھی تو یہی کچھ ہے ایک انٹائی باڈی ہے آپ کے اندر کینسر ہے ایک وجود متغیر ہے ایک اشکال نفس ہے اور جو بھی اللہ کی راہ میں چلتا ہے اس کو تو اس حمزاد کے خلاف لڑنا پڑتا ہے حمزاد کا کابو آنا تصوف ہے اپنے نفس پہ کابو پانا اشتہا اور آرزو پہ کابو پانا صفات انسانیاں پہ صفات پلوردگار کو غلبہ دینا یہی حمزاد پہ کابو پانا ہے آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کا بندہ ہزاروں جادوں گروں کے مقابل ہوتا ہے تو کیوں جیت جاتا ہے بڑی بڑی آپ کے پاس داستان سوفیہ ہے اس لیے کہ خدا کے بندے اپنے وجود کو خالی کرتے ہیں بھرتے نہیں ہیں وہ اپنی عادات سے اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں وہ حمزاد سے خالی کرتے ہیں ڈائکوٹومی سے خالی کرتے ہیں there are two laws اکلٹ کا لاہ اور ہے اور تصوف کا لاہ اور ہے اکلٹ کا لاہ یہ ہے کہ you concentrate in favor of yourself against god اور تصوف کا حصول یہ ہے تو بندہ تو اپنے آپ کو خالی کر رہا ہے حب جان سے خالی کر رہا ہے لالج سے خالی کر رہا ہے وہ تصوف کے مراحل سے اس لیے تصوف کچھ میں نہیں ہے outgrowth ہے اپنی mental state سے آگے جانے کا نام ہے لالج سے آگے جانے کا نام ہے grabbing سے آگے جانے کا نام ہے possession سے آگے جانے کا نام ہے جب وہ normal ہو جاتا ہے جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو وہ پھر بھرا جاتا ہے ادھر ایک جانوگر ہے جو ارتقاط سے اپنے آپ کو بھرتا ہے ادھر ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو خالی کرتا ہے مقابلہ uneven ہے کیونکہ جو خالی ہوتا ہے اس میں اللہ ہوتا ہے جو بھرا ہوتا ہے اس کے خلاف اللہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ اللہ کے بندوں کی فتح ہوتا ہے خرچ کے بہت سی آیات قرآن حکیم میں آئیں ایک بڑی وائٹ ہے جو شاید سوشلس کے تصور سے بھی بالا ہو کہ پوچھا گیا ہے کہ اے مالک و کریم کیسے خرچ کریں فرمایا قلی العف جو بچتا ہے خرچ کرتا ہے قلی العف کہ ضروریات سے جو بچتا ہے خالی کرتا ہے مگر یہ لفظ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انٹرپیٹ کیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ اپنی سیکیورٹیز کور کر کے جو بچتا ہے خرچ کرتا ہے وہ حضرات اگرامی سیکیورٹیز کا بہت بڑا پرابل ہے ایک بندہ ایک سال کا رزق جمع کر کے سیکیورٹیز کرتا ہے ایک دس سال کا رزق جمع کر کے سیکیورٹیز کرتا ہے یہ انسان کے ظرف پر ہے وہ کتنے پر اپنے آپ کو سیکیورٹیز کریں ہو جاتا میں پندرہ دن کے رزق کو کافی سمجھوں اور کہوں آگے دیکھی جائے گی توقع کی مہراج بھی ہے اور توقع کی ابتداء بھی ہے توقع کی مہراج کا ایک واقعہ چھوٹا تھا آپ کو سنانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوہنن کے ساتھ چل رہے تھے تو پوچھا یوہنن تیری پوٹلی میں کیا کہا یا نبی اللہ دو روٹی ہیں کہا کس لیے یوہنن کہا ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے کہا یوہنن تم نے توقع میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا ہے کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی دو وقت کا کھانوں دیکھا ہے کہ تم نے ہمیں اس سے بھی نیچے گرا دیا ہے تو حضراتِ گرامی ایک تو سیکیورٹی پیمبروں کی ہیں اصحابِ رسول کی ہیں ان کے لیے کلِ الْعَفْ کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے سرکارِ رسائط مآب کو خیال آیا نماز توڑ دی اور جلدی سے گھر کو بھاگے اصحابِ رسول نے سمجھے کوئی امرجنسی ہو گئی ہے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا کہا آج باہر سے آنے والے ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا چھوڑ گئے تھے نماز میں مجھے خیال آیا کہ یہ تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں نماز اس طرح پڑھو کہ وہ ٹکڑا میرے گھر میں ہو اور دوسری طرف امو المومین عائشہ صدیقہ کا قول مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پھائلا تو املاک میں سے کبھی کبھی ایک سال کا غلہ گھر میں ایک سال کا اور یہاں تک سیکیورٹی جائز ہے مگر کبھی کبھی رسول اللہ کا وہ عالم تھا جو آپ پر کبھی نہیں آتا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں دو تین دن سے بھوکا تھا اور میں گرتا پڑتا تھا بھوک سے اور مجھے ستانے نظر آتے تھے دن کے وقت اور گمان یہ تھا مجھے ابو بکر صدیق رستے میں ملے اور کہا ابو حریرہ کہاں جا رہے ہو میں نے برمان کیا کہ ابو بکر بڑے سیانے ہیں میری بھوک سمجھ جائیں گے اور کہیں گے یا تمہیں بھوک لگی آؤ میں کھانا کھلا دوں مگر ابو بکر بولے نہیں میں آگے بڑھ گیا تو عمر رستے میں ملے اور کہا ابو حریرہ کوئی نشہ کیا ہوا میں دوپتا جا رہا تھا بھوک ہے میں نے سوچا شاید یہی میرا حال جان کے مجھے کھانا کھلا دیں مگر وہ بولے نہیں رسول میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھا ابو حریرہ بھوک بہت لگی ہے اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم میرے حال سے آگاہ ہے تو کہا ابو حریرہ میں نے بھی اتنی وقت سے نہیں کھایا جتنے سے تو نہیں کھایا اور اتنے ایک شخص دودھ لے کے آیا تو ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پہ تو میرا حال روشن تھا مجھے یقین تھا کہ یہ دودھ مجھے عطا کر دیا جائے گا کہ اتنے میں چار اعراب آگئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار اعراب کو کھانے پہ دعویٰ دی اور مجھے انتہائی سخت مایوسی ہوئی اور میں چپ کر کے سمجھا کہ اب کوئی عرصہ نجات نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن پہ ہاتھ رکھا اور پھر جو پڑا جو اللہ کی طرف سے انہوں نے پڑھنا تھا پھر سب کو پانی پلایا دودھ پلایا جب سب سہر ہو گئے تو کہا ہس کے کہا ابو حریرہ آؤ اب تم پیو اور ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں پیتا رہا پیتا رہا تو عرب کا ایک مہورہ ہے حتیٰ کہ اس کی سہرابی میرے ناخنوں تک پہنچے پھر اللہ کے رسول نے وہ پیارہ مجھ سے لیا اور کہا ابو حریرہ سہر ہو گئے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود پیا یہ تو حضرات اکرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا آپ کو توفاتا سید شیخ عبدالقادر جیلانی کا ایک واقعہ سناتا چاہیوں کہ تین دن کے بھوکے تھے گلتے پڑتے جا رہے تھے تھک ہار کے ایک مسجد میں پہنچے and remember this was my choice یہ فاکے جمر کے نہیں choice کے تھے تو ایک مسجد میں پہنچے دیکھا ایک آدمی کھانا کھارا تو شاہ عبدالقادر جیلانی فرمائے تھے کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کھانا وہ کھانا تھا مو میں چلانا شروع ہو گیا میں وہ کھاتا اور مو میرا چلتا تھا پھر میرے دن نے عارضو کی کہ کاش یہ مجھے کھانے کی دعوت ہے تو اس نے کہا اے بھائی کھانا کافی ہے کھانا ہے تو میں جب کھانے کو آگے بڑھا تو میں نے کہا عبدالقادر یہ تو تیرے نفس کی عارضو تھے کہ آج جو مغلوبے نفس ہو جائے گا تو میں نے کہا نہیں بھائی مجھے بھوک نہیں اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے تو میرا نفس عارضو کر کے ایک دفعہ پھر کہے کہ کھالو تو میں کھالو پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس نے کہا اے بھائی آؤ بھی کھانا بڑا ہے کھالو تو شیخ فرماتے ہیں میں دوسری مرتبہ کھانے گا تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ اور فہمائش کر کے دیکھ لوں تو میں نے کہا میں نہیں کھاتا تو میں نے جب اس نے کہا میں نہیں کھاتا تو میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ میاں تو کہاں گا اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے تجھے دعوت ملیے تو نہیں کھاتا مگر میں نے اپنے آپ پر ضبط کیا اور اس شکر میں تھا آخر جب وہ کھانا کھا بیٹھا تو اس نے کہا بھائی ابھی کھانا بہت باقی ہے آپ کھا کیوں نہیں لیٹے تو میں نے کہا تیسری مرتبہ جو نعمت آپ کو پلٹے وہ اللہ کی طرف سے ہے میں کھانے میں شریک ہوا تو اس نے پوچھا بھائی تو کشی بغدہ جیلان کے عبدالقادر کو جانتا ہے تو میں چک کرنا ہوا میں نے کہا ہاں کیوں بھائی اسے کیا کام ہے